اسلام علیکم بیورز میں ہوں عرشد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی حرف چینل آئیے اج بات کرتے ہیں ایک اور نباتی دوا کے بارے میں اس کا نباتی نام بہمن سرخ ہے عربی میں اس کو بہمان کہتے ہیں انگریزی میں اس کو بہن کہتے ہیں یہ ایک لوابدار مخروطی شکل کی جڑھ ہے جس کے اوپر جھرییاں پڑی ہوتی ہیں اس کی شاخوں پر پھولوں کا ایک اچھا ہوتا ہے اس کی دو اقسام ہیں سرخ اور سفید آج ہم بہمن سرخ آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اور بات جو ضروری ہے سمجھنے کے لئے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کتابوں میں نسخہ دیکھیں جس میں بہمن لکھا ہو تو اس سے مراد دونوں بہمن ہے یعنی کہ سرخ بھی اور سفید بھی یہ دھیان لکنے کی بات ہے اس کا مزاج گرم و خوشک دوسرے درجے میں ہوتا ہے اس کی مقدار خوراک دو گرام سے لے کر پانچ گرام تک ہوتی ہے اس کا مقام پیدائش کوہستان اور ارمن وغیرہ ہیں اس کا مسلحے اوناب ولائیتی ہے اس کے افالو خاص کے اگر بات کریں تو کچھ یوں ہے کہ یہ مفرع قلب ہے مقوی قلب ہے یعنی کہ دل کو تفریح دیتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے مقوی با ہے یعنی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے مسمین بدن ہے یعنی کہ بدن کو موٹا کرتا ہے بدن کو بناتا ہے اور بہمن سرخ جو ہے یہ بہمن سفید کی نسبت زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے مقوی دل بھی ہے اور خفکان یعنی کہ دل کی تیز دھڑکن میں یہ بہت زیادہ مفید ہے اگر دل کی دھڑکن جو ہے وہ مزاج میں سردی کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو تو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے دل کی کمزوری میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے بدن کو فربا کرتا ہے یعنی کہ جو لاغر بدن والے ہوتے ہیں وہ یہ استعمال کریں تو ان کے جسم کو یہ موٹا کرتا ہے مضبوط کرتا ہے یعنی کہ کمزور بندے اس کو اگر استعمال کریں تو بہت فائدہ دیتا ہے یہ اور لاغر بچے جو ہوتے ہیں جن کا جسم پتلا ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں ان کے لئے ایک نسخہ ہے جس میں بہمن سرخ کا جوشاندہ بنا کر ایک حصہ لیں اور دودھ دس حصے اور مکھن ایک حصہ مثال کے طور پر دس گرام اگر جوشاندہ ہو تو اس میں سو گرام دودھ اور دس گرام مکھن ملا کر مکس کر کے پھینڈ کر بچوں کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ ان کی صحت بہتر ہو جائے گی تو یہ تھا تعرف بہمن سرخ کے حوالے سے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل یونانی ہرپس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ